اتر پردیش کی پر مکھے منتری ملائم سنگھ یادو بدفر کو نیزی ویمان سے لکھنا اسے دل لی پہنچے یہاں انہوں نے ایمز میں بھرتی اپنی پتنی سادھنا یادو سے ملاقات کی اور حال چال جانا سادھنا یادو کا پچھلے کچھ دنوں سے ایمز میں علاج چل رہا ہے معلوم ہو کہ ملائم اور ان کی پتنی سادھنا پچھلے دنوں کرونا سے سنکرمت ہو گئے تھے علاج کے بعد ملائم سنگھ ڈسچارج ہو گئے تھے لیکن سادھنا یادو کو سانس لینے میں تکلیف اور پوشٹ کوویڈ انفیکشن کے چلتے اسپتال میں بھرتی کروائے گیا ہے جانکاری کے مطابق وہ ابھی آئی سی او وارڈ میں ڈاکٹروں نے ان کی حالت ستھیر بتائی ہے بتا دیں کہ سماجوادی پارٹی کے سنس تھا بگ ملائم سنگھ یادو کچھ دن پہلے کرونا وائرس کی چپیٹ میں آ گئے تھے کورونا ٹیسٹ ریپورٹ پوجیٹیف آنے کے بعد انہیں گروگرام کی میدانتہ اسپتال میں بھرتی کرائے گیا تھا شروعات میں ان میں کورونا کی لیکشن نہیں دیکھ رہتے ڈاکٹروں کی ٹیم ان کے سواست کو مانیٹر کر رہی تھی اس کے علاوہ ان کی پتنی سادھنا کی بھی کورونا ریپورٹ پوجیٹیف آئے تھی ملائم سنگھ کے کورونا پوجیٹیف ریپورٹ آنے کی جانکاری سماجوادی پارٹی نے اپنے ٹوٹر ہینڈل سے دی تھی آپ کو بتا دیں کہ سماجوادی پارٹی کے سپریموں ملائم سنگھ یادو اسی سال کے ہیں وہ اس سمیں اتر پردیش کی مین پوری لوگ سبھا سیٹ سے سانسد ہیں حالانکہ خراب صحت کی وجہ سے وہ پچھلے کافی سمیں سے راجنیتی میں زیادہ سکریہ نہیں ہے جبکہ دوہزر بارہ میں ملائم سنگھ بہمت ملنے کے بعد بھی ملائم سنگھ یادو نے مکھے منتری نہ بننے کا فیصلہ کرتے ہوئے اپنے بیٹے اکلیش یادو کا اتر پردیش کا مکھے منتری بنایا ہے اور ملائم سنگھ یادو خود تین بار اتر پردیش کے مکھے منتری رہ چکے ہیں میں اس روم سے ندیم احمد کی رپورٹ